اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ماربل کیک کی بہت ہی آسان ریسپی ہے میں یہ ریسپی جو ہے اوون کے بغیر بنانا سکھاؤں گی یعنی پتیلے میں بنانا سکھاؤں گی اور میں پوری ٹپس کے ساتھ آپ لوگ کو یہ کیک بنانا سکھاؤں گی اگر آپ لوگ میری ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ لوگ کا کیک کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور اگر آپ لوگ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو آپ لوگ بیکری سے بہتر اوون کے بغیر پتیلے میں یہ کیک بہت آسانی سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم بیشت گئے جلدی سے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں پہلے پین کو تیار کروں گی میں جب بھی کیک بیک کرتی ہوں اس کے لیے میں پہلے پین کو تیار کرتی ہوں یعنی اسے کوکنگ آئل سے گریس کر لیتی ہوں اچھی طرح کوکنگ آئل سے گریس کرنے کے بعد اب میں اس میں بٹر ویپر لگا رہی ہوں پہلے میں اس سائز پہ بٹر ویپر لگاؤں گی میں نے دو ایک سائز کے بٹر ویپر کاٹ لیے تھے اور اسے نیچے سے فول کر دیا تھا تاکہ یہ پین میں اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے جب یہ ایڈجسٹ ہو گیا تو اب میں اس کے اوپر کوکنگ آئل دوبارہ سے لگا رہی ہوں میں نے پین کی بیس کے تین نشان لگا لیے تھے بٹر ویپر کے اوپر اور اب میں بٹر ویپر کو بھی پین میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں جیسے میں ایڈجسٹ کر رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح ایڈجسٹ کر لیجئے گا میں نے اسے کاٹا نہیں ہے بلکہ ایک ہی سائز کے تین حصوں میں اسے ٹیوائٹ کر دیا تھا اب میں اس کے اوپر کوکنگ آئل لگا رہی ہوں اچھی طرح کوکنگ آئل لگانا ہے تاکہ جب ہم اس میں کیک بیک کریں تو کیک جو ہے وہ بٹر ویپر کے ساتھ چھپک نہ جائے اور آسانی سے کیک کے اوپر سے اتر جائے میں نے پتیلی کو بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب میں تین سو گرام جو ہے وہ میدہ لے رہی ہوں دو سو پچیس گرام کا میرا کپ تھا اس میں میں نے آٹھ کھانے کے چمچ میدہ مکس کر دیا تو وہ تین سو گرام ہو گیا اب میں اس میں دو چائے کے چمچ بیکنگ پاورڈر ڈال رہی ہوں بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈر ڈال رہی ہوں اب میں اسے تین دفعہ چانوں گی تین دفعہ چاننا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اسے میدہ میں ہوا داخل ہو جاتی ہے اور اس سے کیک پھر پھولا ہوا اور سوفٹ بنتا ہے اور اس کی ساتھ بھی ہم باہر رہتی ہے میں نے ایک سو پچاس گرام کا مکھن لیا ہے انسالٹڈ مکھن ہے یہ گروم ٹیمپریچر پر سوفٹ مکھن ہے اب میں تین سو گرام جو ہے وہ چینی یوز کر رہی ہوں پسی ہوئی چینی ہے اور اب میں مکھن اور چینی کو اچھی طرح بیٹ کروں گی میں مکھن اور چینی کو اس وقت تک بیٹ کروں گی جب تک یہ کریمی فارم میں نہ آ جائے مکھن اور چینی اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں چار انڈے ڈالوں گی لیکن میں ایکے کر کے انڈا ڈالوں گی ایک انڈا ڈالوں گی اور پھر اسے اچھی طرح بیٹ کروں گی جب تک کہ وہ کریمی فارم میں نہ آ جائے پھر اس کے بعد دوسرا انڈر ڈالوں گی اور اسے بھی اچھی طرح بیٹ کروں گی جب تک کہ وہ بھی کریمی فارم میں نہ آ جائے پھر اس کے بعد تیس طرح انڈر ڈالوں گی اور اسے بھی اچھی طرح بیٹ کروں گی اور اسی طرح چوتھا انڈر ڈال کے اسے بھی اچھی طرح بیٹ کرنے کے بعد پھر میں اس میں ونی لائسنس ڈالوں گی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیٹر ہے وہ کریمی فارم میں آ گیا ہے میں نے اس میں آخری انڈا بھی ڈال دیا ہے اور آخری انڈا ڈالنے کے بعد اسے چیپ طرح بیٹ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ایک چائے کا چمچ ونیلا ایسس ڈالوں گی ونیلا ایسس ڈالنے کے بعد میں اسے دس سیکنڈ بیٹ کروں گی بیٹ کرنے کے بعد اب میں اس میں میدے کا مکسر ڈالوں گی میدے کا مکسر ڈالنے کے بعد اب میں اسے مکس کروں گی اور 20 سیکنڈ کے لیے ہی صرف بیٹ کروں گی اس سے زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے اب میں بیٹر کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دوں گی اور ایک حصے میں مچار کھانے کے چمچ کوکو پاورڈر ڈالوں گی میں نے کوکو پاورڈر کو چھان لیا تھا آپ لوگ بھی چھان کے یوز کیجئے گا تاکہ لمس نہ بنیں اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں دو کھانے کے چمچ چینی ڈال رہی ہوں اور اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اب میں پین میں دو چمچ ونیلہ بیٹر کے ڈالوں گی اور ونیلہ بیٹر ڈالنے کے بعد میں دو ہی چمچ چوکلٹ کے بیٹر کے ڈالوں گی اور چوکلٹ کا بیٹر ڈالنے کے بعد میں اسے سپون سے تھوڑا سا پھیلا دوں گی میں سارا کیک کا بیٹر اسی طرح ڈالوں گی لیکن بیچ میں میں ونیلہ کا جو مکشر ہے اسے بھی سپون سے پھیلاؤں گی اور چوکلٹ کا مکسٹر بھی سپون سے پھیلاؤں گی یہاں پہ میں نے ونیلہ کا مکسٹر جو ہے وہ پورا پھیلاؤں دیا ہے چوکلٹ کے مکسٹر کے اوپر اور پھر میں نے چوکلٹ کا مکسٹر ڈالا اور ونیلہ کا مکسٹر اوپر اچھی طرح پھیلاؤں دیا اب اینڈ میں جو میں چوکلٹ کا مکسٹر ڈال رہی ہوں اسے میں سپون سے نہیں پھیلاؤں گی پین کو میں تین دفعہ ٹیپ کروں گی میں نے بدیلی کو پہلے سے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور میں نے اس کی بیس پر پتھر رکھ دیا ہے اور اوپر اس کے سٹینڈ بھی رکھ دیا ہے اگر آپ لوگ پتھر رکھنا نہیں چاہتے تو آپ لوگ خالی سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں اس میں کیک بیک کروں گی 35 سے 40 منٹ تک ہلکی آنچ پر کیک کو بیک کروں گی میں آپ لوگوں کو تیمپریچر دکھانا بھول گئی تھی لیکن میری ایک اور کیک کی ویڈیو ہے اس میں آپ چولے کا تیمپریچر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں بتایا ہوا ہے کہ کتنا تیمپریچر ہونا چاہیے 40 منٹ ہو گئے ہیں اور کیک جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے اب میں اس میں سٹک دال کے چیک کروں گی سٹک جو ہے وہ ساف نکلی ہے اس کا مطلب ہے کیک بیک ہو گیا ہے لیکن اگر آپ لوگ کی سٹک ساف نہ نکلے تو آپ لوگ تھوڑی دیر اور بیک کر لیں میں نے پین میں 20 منٹ کے لیے کیک کو پہلے تھنڈا کیا اور اب میں کیک جو ہے وہ پین سے نکال رہی ہوں اور اس کا بٹر پیپر بھی آرام سے اتار رہی ہوں اگر آپ لوگ گرم گرم کیک کو پین سے نکالنے کی کوشش کریں گے تو کیک ٹوٹ جائے گا اب میں کیک کو اچھے سے تھنڈا کر لوں گی اور تھنڈا کرنے کے بعد ہی میں اس کو سلائس میں کاتوں گی کیک جو ہے وہ تھنڈا ہو گیا تھا اور اب میں اسے سلائس میں کات رہی ہوں کیک بیک کرنے کے لیے ہمیشہ میرمنٹس کا خیال رکھنا ہوتا ہے اگر ہم لوگ میرمنٹس کا خیال نہ رکھیں اور کیک کو اندازے سے بیک کریں اور میرمنٹس کو کم یا زیادہ کر دیں تو کیک جو ہے وہ کبھی بھی اچھا بیک نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ لوگ میری ریسپی کو پورا فالو کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں فرنس این فیملی کے ساتھ اور سوشل میڈیا پر اور اگر ابھی تک آپ نے میرمنٹس کو سبسٹرائب نہیں گیا تو سبسٹرائب کر لیجئے بیلہ کن بھی ضرور پیس کیجئے ہمجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ